گرگہا پولیس کے ہاتھ بڑی سفلتہ ملی جب دس ہزار کا انعامی اپرادی شیطردھن مور پولیس کے ہاتھیں چڑھا پولیس لائن سفاگار میں بودھوار کو پریس وارتہ کے دوران پولیس حدیچک دچھڑی بیفیل کمار شیروازتوں نے بتایا کہ پولیس کے ہاتھیں چڑھے شیطردھن مور پر پہلے سے پانچ مقدمے درست تھے جس میں وہ وانچی چل رہا تھا جس کو پولیس نے مر بھیڑ کے دوران گریفتار کیا اور اس کے پاس سے ایک تمنچہ بارہ بول دو زندہ کارتوس اور دو پیٹی نکلی اپ مشریش شراب برامت کیا پولیس سے مر بھیڑ کے دوران شاتیر اپرادی نے پولیس ٹیم پر مارنے کی نیہ سے فائر بھی کیا اور آتم رچھا میں گرگہ تھانہ پرباری جگت ناران سنگھ نے بھی دو راؤن فائر کیا جس کے بعد بولیرو سوار اپرادی بھاگنے میں کامیاب رہے لیکن بائی سوار ایک اپرادی جو دس ہزار کا انعامی تھا اس کو گریفتار کر لیا گیا گریفتار اپرادی کی بچان چطردھن مور کے روپ میں ہوئی اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے پولیس اتی چکدہ شریف اکل کمار شیرواستو نے کہا یہ ایک یہ انامیا گرفتاری ہوئی ہے انامیا پرادی ہے جو ابھی لیلا برانڈ کا ایک نقلی سراب بنانے کا ایک بندہ پوڑ ہوا تھا وہاں پہ تانا گگاہ میں تو اس میں ایک وانچی تبیوت تھا یہ سترگن موریا جس کی گرفتاری تانا درگزارہ کی گئی ہے اس پہ انام گوشید کیا گیا اور یہ ایک اچھا پرادی ہے یہ مل کے کافی کاروبار اس کا فائلا رکھے دے جس میں ابھی دو وانچی تور ہیں جس کو ایک تو پراد موریا ہے جو کی کانڈا مڑھال گنج کا رہنے والا اور ایک جائشوال ہے بیجا جائشوال جو کی انیل جائشوال جو کی گولگرد کا ہے گورکپر کا اس کی گرفتاری بھی ہونی ہے اور ایک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تھانا درس کو سوچنا ملی تھی اس پہ انہوں نے سی ار موڑ جو ہے گچپور چوکی کے پاس وہاں پہ اسے آرسٹ کیا تھا بیلو رو جو تھی وہ بھاگ گئی موڑکے کا فائدہ اٹھا کے بولروں میں بھی نکلی سراب تھی اس کی ابھی نہیں پکڑ پائے ہیں اس کے لیے پیاس کر رہے ہیں اور سیگری اس کو بھی پکڑ کے اس کو دے جیسے ساری کس طریقے سے نکلی سراب تھی نکلی سراب ان کے پاس ابھی آپ کو ابھی قریب پانچے دن پہلے کی بات ہے ان کے پاس کھالی بوتل رہتی تھی اور اولائلہ برانڈ کا وہ بناتے تھے اس کے سٹیکرز ہوتے تھے ڈککن ہوتے تھے یہ اسپریٹ میں اپنے سٹیک کر کے یہ سراب بناتے تھے ڈککن ہوتے تھے